بسم اللہ الرحمن الرحیم کلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش حمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شجرہ نصب کو پرکھنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کی کیا قصورتی ہے یعنی کسی بھی فرد کا خاندان کا جو شجرہ نصب ہے وہ ویلڈ کیس طرح ہو سکتا ہے درست کیس طرح امقرار دے سکتے ہیں تو اس کے لئے نصابین کرام نے چند شرائط تیہ کی ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجرہ نصب کسی بھی شخص کا درست ہو سکتا ہے اس کے لئے کیا کیا شرائط ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ شجرہ نصب کا قدیم کتب یعنی کتب انصاب و تاریخ سے ثابت ہونا یعنی کوئی شجرہ خواہ کتنا ہی قدیم ہو اگر اس میں موجود افراد کا ذکر قدیم کتب انصاب و تاریخ میں نہ ہو تو اس شجرہ کو مشکوک سمجھا جاتا ہے نمبر دو ہے جی کہ زمانہ کے حساب سے درست ہونا مثلاً اگر مہورس سے آلہ پانچ سو سال قبل گزرا ہو تو اس سے نیچے موجودہ دور تک کم و بیش پندرہ پشتیں ہونی چاہیے دو یا تین پشت اوپر نیچے ہونا ممکن ہے لیکن دس یا بیس پشت والا شجرہ درست نہیں ہے یعنی ایک صدی میں تین پشت اوست کے حساب سے ہے نمبر تین ہے بلدی شورت کا ان افراد کے دعوائے نصب کے حق میں ہونا مثلاً ایک ایسا خاندان جو شجرہ نصب کے مطابق تو سید ہو لیکن اہلِ علاقہ اس کی سیادت کی نفی کریں اور اگر اہلِ علاقہ کے پاس اس کے سید نہ ہونے پر قوی دلیل ہو تو یہ شجرہ نصب جو ہے وہ غلط قرار پاتا ہے اور چوتھی اس میں شرط یہ ہے کہ کسی بھی شجرہ میں موجود مختلف فرعوں شاخوں میں اگر باقی اس کی جو شاخیں ہیں اس شاخ کی اپنے ساتھ الہاق کی تاہید نہ کریں اور اگر نفی کریں تو شجرہ مشکوک سمجھا جاتا ہے اور اس کی جو پانچمی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر دعوائے نصب کے مطابق اس خاندان کی دیگر شاخوں میں قدیم سے رشتداری وغیرہ نہیں ہو رہی ہو تو اس پر شک کیا جا سکتا ہے اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر ان کے رسم و رواج یا آدات و عطوار باقی خاندان سے مختلف ہوں تو پھر بھی شک کیا جائے گا مثلا اگر وہ سید ہونے کے دعوی دار ہیں تو ان میں سادات کے اجمائی رسم و رواج جو بلا تفریق مسلک صدیوں سے راج ہیں جیسے صدقہ نہ کھانا خاندان سے باہر شادی نہ کرنا اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے دشمنوں سے نفرت کرنا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب اور طرف دار ہونا وغیرہ وغیرہ کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے شجرہ پرکھنے کے لیے ایک مشہور مقولہ بیان فرمایا ہے جو یہ ہے کہ شجر ٹبر اور قبر مطلب اصلی سید شجرہ نصب رشتہ داریوں اور بزرگوں کے مزارات اور قبول سے پہچانا جاتا ہے جو اصلی سید ہوتا ہے ان کے پاس شجرہ نصب ہوتا ہے اور ان کی قدیم سے سادات میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور بزرگوں کے مزارات یا قبریں ہوتی ہیں یہ کسی ایک خاندان کے لیے نہیں بلکہ سارے جو خاندان ہیں موگل ہیں راجے ہیں یا چودری ہیں جت یا جو بھی برادریہ ہیں ان کے جو آباؤ اجداد ہیں یہ جو شرائط ہیں اگر یہ پائی جاتی ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تار ذکر جو ہے وہ سادات کے حوالے سے ہوا ہے کیونکہ شجرہ نصب کو محفوظ کرنا عربوں کا کام تھا عرب میں یہ رواج عام تھا جس طرح کہ ہم نے اپنی ایک پہلی ویڈیو جو کہ ہسٹری آف سید فیملی پر ہے وہ بھی اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے اور اس کے علاوہ ایک شجرہ نصب کو جاننے کا طریقہ اور اٹھارہ سو بتر انیس سو پانچ یا اٹھارہ سو اسی کا جو بندبست ہوا تھا اس میں جو قوم درج ہیں میک معمال میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور دوسری ویڈیو جو شجرہ نصب کے حوالے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے کہ کئی لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں میں نے اس میں اپنا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ ہمارا شجرہ نصب جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے اس کا ایک طریقہ کار یا وجہ یہ ہوئی ہے کہ بعض خاندان جب پارٹیشن ہوئی برے سگیر پاک و ہند کی تو کئی لوگ کئی خاندان انڈیا سے پاکستان میں آگے یا اس وقت بھی جو ازاد کشمیر اور مقبوضہ ریاست جمعہ و کشمیر ہے اس میں منقسم قسم کے خاندان ہیں کہ جو پہلے تو مقبوضہ کشمیر میں تھے لیکن اب ازاد کشمیر میں آگے ہیں یا پاکستان کے کسی علاقے میں ہیں تو وہ لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اب ہمارا شجرہ نصب کیسے ملے گا تو انیس سو یعنی جو انیس سو ایک انیس سو ہے اس سے پہلے کا آپ ریکارڈ نکلوائیں جس بھی جگہ پہ آپ موجود تھے اگر آپ فرض کیا پاکستان میں فیصلہ آباد لاہور یا کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں یا سندھ میں رہتے ہیں اگر آپ کے آباؤ اجداد صدیوں سے یہیں پہ آباد ہیں تو آپ محکم عمال کا جو محافظ خانہ ہے جہاں پہ قدیم ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے وہاں پہ آپ جائیں آپ وہاں کے محکم عمال میں درخواست دیں یا پٹواری سے آپ رہنمائی لیں کہ ہمیں ہمارا جو شجرہ نصب ہے وہ چاہیے تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے گا کہ آپ کا جو ظلی محافظ خانہ ہے وہ کہاں پہ ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب برے سگیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی یا پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کے ازلا بہت کم تھے وقت کے ساتھ ساتھ جو ازلا کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا رہا فرض کیا جیلم اگر آج زلہ ہے تو ممکن ہے وہ اس سے پہلے زلہ راولپ انڈی کی تحصیل ہو تو این ممکن ہے کہ انیس سو ایک یا انیس سو سے پہلا ریکارڈ جو ہے وہ راولپ انڈی میں ہو یا اسی طرح اگر فیصلہ بات آج زلہ ہے تو کل یا مطلب ماضی میں وہ کسی دوسری ازلا کی زلے کی تحصیل ہوئی ہوگی تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ کرنا چاہیے محکم مال سے اور بالخصوص اس میں جو محکم مال کے پتواری حضرات ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے انتہائی معاون ثابت ہوتے ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے کسی کو گائیٹ کریں کہ آپ کا خاندان اگر انیس سو سے پہلے یعنی اٹھارہ سو نوے میں اٹھارہ سو بطر میں اٹھارہ سو ساٹھ میں آکر کسی جگہ آباد ہوا ہے تو اس وقت کا آپ کا جو زمینی ریکارڈ ہے وہ کس جگہ سے ملے گا تو اس حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے بتائیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ فلان جگہ پہ ہے تو اس کے لئے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں کا جو خسرہ نمبر ہے آپ کی زمین کا ایک خسرہ نمبر آپ کو لات ہوتا ہے تو وہ آپ خسرہ نمبر لے کے محکمہ مال کے محافظ خانہ میں جائیں اور محکمہ مال کو یہ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں اپنے آباو اداد کا جو ہے وہ شجرہ نصب چاہیے اور فلان وقت میں فلان سن میں وہ یہاں پہ آکے تقریباً آباد ہوئے ہیں یا اگر ان کے نام پہ کوئی زمین ہوئی بھی ہے تو وہ کس وقت یہاں پہ آکے آباد ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں وہاں پہ محکمہ مال کے پاس درج ہوتی ہیں ایک تو یہ طریقہ تھا کیونکہ کچھ لوگوں کو بہت پرابلمز آ رہی ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنا شجرہ نصب جو ہے وہ کیسے چیک کریں کیسے پتہ کریں اس کے علاوہ میں نے اپنی اس سے پہلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا ہے بارہ کہ ہر خاندان کی بعض مصنفین محققین یا نصابین ہوتے ہیں جنہوں نے تاریخ پہ یا بلخصوص خاندان کی تاریخ پہ کتابیں لکھی ہوئے ہوتی ہیں شجرہ نصب کی یا انہوں نے مختلف بزرگوں کے یا کسی بھی خاندان کے آباد اجداد کے کسی جگہ آباد ہونے کے یا ہجرت کر کے آنے جانے کے اگر فرض کیا میں اپنے خاندان کی بات کروں تو میں کیونکہ سید خاندان سے میرا تلک ہے تو ہمارے آباؤ اجداد اگر عرب سے آئے حلب سے آئے سندھ میں آکے آباد ہوئے پشاور گے لاہور اور پھر آزاد کشمیر میں آتے رہے تو اس طرح یعنی ہمارے آباؤ اجداد کا شجرہ نصب جو ہے وہ مختلف کتابوں میں اور ان کے آنے جانے کی تاریخ اور ہسٹری اور ان کے جو مزارات ہیں ان کی ہمیں کتابوں میں معلومات ملتی ہیں اور یہ تو الگ بات ہے کہ ہمیں ان کا پتہ بھی ہے اور ہمارے لوگوں کا آنا جانا بھی ہے لیکن بعض ایسے خاندان ہیں کہ جن کو اپنے آباؤ اجداد کے حوالے سے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں تو ضرور جو کتابیں ہیں تاریخ کی پرانی اور میں یہ چیزیں درج ہوتی ہیں ان سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے اس کے لئے میں ایک اور بات آپ کو جو پتے کی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ایک دم سے سوال کرتے ہیں جی کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ فنان جگہ پہ آباد ہے اور ہمیں اس کا شجرہ نصب چاہیے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی ایک بندے کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ وہ لاکھوں کروڑوں جو ذاتیں ہیں پاکستان میں یا برے سگیر پاکو ہیند میں اس کو یاد ہوں یا اس کا پتہ ہو کیونکہ میں نے جب پہلی ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تو وہ لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے اس کو دیکھا اور بیشمار لوگ مجھے سوال کرتے ہیں اور ایسی ایسی ذاتوں کے بارے میں یا خاندانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جن کا مجھے کوئی علم ہی نہیں ہوتا کبھی نام ہی نہیں سنا لیکن یہ یہی حال سب کا ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کو ایک آدمی کو ہزاروں یا لاکھوں کے حساب سے جو یا مطلب زیادہ تعداد میں جو قومیں ہوتی ہیں اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنی ہیں اور وہ کہاں کہاں پہ آباد ہیں وہ کہاں سے آئے اور کہاں پہ آباد ہوئے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک تاریخ دان نے اپنے اپنے حساب سے ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف جو نصابین ہیں محققین ہیں تاریخ دان ہیں انہوں نے مختلف علاقوں میں آباد قوموں کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہوا ہوتا ہے فرض کیا ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں تو تاریخ کشمیر پہ بہت سی کتب جو ہمیں وہ لکھی ہوئے ہیں اسی طرح بعض خاندان ایسے ہیں جس طرح کہ میرا ذاتی تعلق بھی سعداد خاندان سے ہے تو ہمارے خاندان پہ بھی سعداد خاندان پہ برخصوص سعداد کے جو مصنفین تھے تاریخ دان تھے انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں جن میں ذکر ملتا ہے کہ فلان جگہ سے آکے کوئی بزرگ آباد ہوئے تو اس طرح ہمیں چاہیے تو اس طرح سامین ہمیں چاہیے کہ ہم جو پرانی کتب ہیں یا پرانے جو مصنفین ہیں ان کی کتابوں کا اور جو بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھیں یا مختلف بڑے بڑے بکسٹالز پہ آج بیشمار کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ اگر دیکھنا چاہیں تو گوگل پہ جائیں وہاں پہ بیشمار کتب جو ہیں وہ آویلیبل ہوتی ہیں تاریخ کے حوالے سے ہسٹری کے حوالے سے اور بالخصوص کچھ لوگوں کو جائداد کی تقسیم میں کافی پرابلمز آتی ہیں تو ان کے لیے میرا یہی مشروع ہے کہ آپ محکمہ مال میں جائیں اور انیس سو ایک انیس سو سے پہلے کا جو ریکارڈ ہے وہ نکلوائیں اور نکلوانے کے بعد آپ کی معاملات جو ہیں وہ یکسو ہو سکتے ہیں کیونکہ بیشمار لوگوں کو جب زمین کی تقسیم جو راست کے حوالے سے مسائل آتے ہیں تو وہ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہمارے آبا و جداد جو ہیں وہ اس طرح تھے اتنے بھائی تھے ہمارے دادا اور پردادا جو ہے وہ اتنے بھائی تھے اور فرض کیا دو بھائی تھے اگر تو ان میں سے کسی ایک کا بیٹا نہیں ہوا ان کی بیٹیاں ہی ہیں تو ان کی جائداد کس طرح تقسیم ہوگی وہ اس طرح کے لوگوں کو کافی پرابلم آتی ہیں میں اپنی ویڈیو کے آخر میں یہ ان لوگوں سے ایک زارش کروں گا کہ آپ کے لئے بھی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اپنی زمین کا جو خسرہ نمبر ہے وہ کسی پٹواری سے لیں کسی جس جگہ پہ آپ آباد ہیں اگر فرض کیا آپ آباد نہیں بھی ہیں تو آپ پٹواری کو نشاندہی کریں کہ فلان جگہ پہ ہمارے جو دادا تھے یا پردادا تھے یا ان کے جو باپ دادا تھے ان کی زمین ہے تو اس جگہ کا ہمیں آپ ابراہیم اربانی خسرہ نمبر دیں اور وہ خسرہ نمبر لے کے آپ محکم مال کے محافظ خانہ میں جائیں تو وہاں سے آپ کو آپ کے شجرہ نصب کا جو وہ ریکارڈ مل سکتا ہے اجازت دیجئے جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ